موڈل سٹیل اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں موڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹریز بیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ایسی پرسنلیٹیز کو ملواتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات سرانجام دی ہوتی ہے بلکہ اپنے اپنی فیلڈ میں رہ کے ان کے لیے بہت ساری خدمات ہوتی ہیں آج ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ بہت ہی لاہور کی نہ سے بلکہ پنجاب کی بلکہ پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت موجود ہے میں تھوڑا سا ماضی کے جڑوکوں میں جاتا ہوں ان کا تعرف کرانے کے لیے کیونکہ میرا جو سفر ہے ان کے تعرف کے بغیر مکمل نہیں ہوگا باٹا پور سے ایک نوجوان اقتدار کے ایوانوں تک وہ کیسے پہنچا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ موجودہ جو گورمنٹ اور ہر دل عزیز شخصیت میاں محمد نواز شریف جو کہ وزیر آزم پاکستان رہے ان کے لیفٹ آرم کے طور پر یا ان کو ایسا کہے کہ ان کے سب سے زیادہ قریبی ساتھیوں میں سے سمجھے جانے والی وہ شخصیت ہے جی ہاں ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں لاہور کے ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں لہور کی بہت ساری لاہور کے میں خدمات سر انجام دی ہے لاہور کی ثقافت کے امین ہیں جب بھی لاہور کی کوئی تاریخ لکھی جائے گی چاہے وہ کھانے پینے کی تاریخ ہو چاہے خوش اخلاقی کی تاریخ ہو اس میں ایک ہی نام ہمارے سامنے ہوگا جی ہاں پشان کی ہو گیا میں بات کر رہا ہوں آپ کے ہمارے محسن بزرگ سیاستدان رہنما سماجی کارکون اور خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں میرے سارے موجود ہے آج سوہیز یہاں بڑھ سا ہم جانیں گے اس سفر کی تبیر کہ باٹا پورز میں پیدا علیم والا ایک نوجوان کس طرح یہ عالی ایوانوں تک پہنچا اور اس کے ساری خدمات کیا رہی ویلکم ٹو مائے شو خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آپ کو خوش شام دے پاورڈ بائی مارڈس ٹیل گروپ آف انڈسٹری سوہیز اب نام سے ظاہر ہے یہ سفر خوابوں کا سفر ہے تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا باٹا پور میں گلیوں میں کھیلتا ہوا وہ ایک نوجوان منڈا اور کشمیری منڈا تو وہ وقت کے ایوانوں کے اقتدار تک کیسے پہنچا یہ سٹرگل کتنی مشکلیاں کتنی احسان تھی آپ کے شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں ٹھیکے ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے تو پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کے سفر میں تعبیر تک جو ہے وہ تو آپ میں ابھی سو رہا تھا کہ آپ نے مجھے جگایا ہے اور وہ میرے بچمن کی طرف آپ مجھے لے گئے ہیں آپ کو میں پتاتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو وہاں پر جسم حول میں میں پلا بڑا ہوا ہوں وہ پاکستان کی ایسی کوئی عبادی نہیں تھی جو اس کے مقابل ہو اپنا سسٹم تھا کارونی کا اپنا کلب تھا اپنی گراونڈ سے اپنا وہ لیبرری اپنا ہر جنج کے انڈور گیمز تھی اوٹڈور گیم سی اوپن گیم سی اور بڑا ایک ایک سپورٹس کا بہت بڑا باٹا جو ہے وہ ارگنائزر سا وہ ہر جگہ پر اسی کے بینر ہوتے سے یہ پینسٹ سے پہلے کی میں بات پسا رہا ہوں اور میرے والا صاحب ادھر چیرمین بھی تھے اور بڑی ایک شیاسی ہمارا گھرانا بھی تھا اور ویسے بڑی اپنا ادھر ساد جنلو موڑ میں ہماری فیکٹی ہے ایک دروگوالے میں تو وہ ایک ہمارا بڑا اپنا الحمدللہ بڑا اچھا ایک سیٹ اپ تھا وہاں سے پھر پینسٹ کی جنگ کے بعد ہم ادھر آگے مالٹون میں تو پھر ادھر ہی دے ادھر آج تک ماشاء اللہ ادھر ہی سارا پھر سیاست بھی ادھر ہی میری تو سیاست اپنے والا صاحب جب وہ لڑتے تھے لیکن تو بچہ پارٹی بنا کے تو میں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک کمپین کیا کرتا تھا جو ان کا نشان ہوتا تھا اس کو لے کر گھومنا اپنا سارے بچوں کے ساتھ اور نعرے وازی کرنے تو یہ میرا براؤٹ اپ تو وہی گھر سے ہی ہے لیکن جو پریکککل لائف ہے اس میں پھر میں اپنا لاہور میں جب ایڈوکیشن کے لیے میں ڈان باکس کو سکول میں آ گیا وہاں سے فارغ بوا تو میں امیو کالیس کا پھر پریزیڈنٹ بنا سٹوڈر پولیٹکس کی اپنے آنجی سیمٹی ون میں جوید آشمی صاحب حفیظ خان وہ پجاب جنویسٹی کے صدر سے حفیظ خان صاحب اور جوید آشمی جنرل سیکھی صاحب پھر اس طرح باقی بھی جو پوریٹیکل جو جو گروپ آپ کو ہمارا پورا سا تو بہت بڑی ایک بڑی خدمات ہیں ہماری اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت وہ وقت جو ہے اسی کا سیکھا ہوا کیا ہوا جو اسٹرون نائب میں پھر میاں صاحب آگے تو میاں صاحب تو پہلے تحریک استقلال میں ہے نا تو تب بھی میں ان کے ساتھ تھا بعد میں پھر وہ وقت چینج ہوتے کہ حالات بھی چینج میں آگے تو میاں صاحب پھر ازاد ہی بنے سے پہلے جی ہاں جی ہاں گرچوات ہی بنے لیکن پہلے ان کو وزیر خزانہ بنے سے جنرل زیاہ علاق کے زمانے میں اور ساتھ پنجاب سپورٹس بورٹ کے بورٹ کے چیرمین اور اس کے بعد لاہور کی جو بلدیاتی الیکشن سے وہ بھی چھوڑ ہو گے میاں صاحب نے گروپ بنایا بڑا اچھا راہ لیکن اس وقت زور چونکہ ایک میاں شجاہ ربان صاحب میر بنے لیکن سیادہ جو میمبر سے وہ میاں نو آشیب کے پاس ہے تو یہ حالات چینج ہوتے پھر بعد میں میاں صاحب ایم پی بن گے آزاد اور انہوں نے پھر وہ کمپین کی سی پوری پنجاب میں تو اللہ علم دلہ وہ چیرم ملسٹر بن گئے حالانکہ مقابلے میں بڑی بڑی طاقتہ تھی سائم پیر پکاڑا کا جو بردن اللہ سے وہ مقدوم صاحب جو جو اکبر محمود ہے اور یہ ان کے والد وہ بھی کینیڈیٹ سے اس طرح چوی پرویزلائی بھی کینیڈیٹ تھا پھر اس طرح چٹھا صاحب جو تھے وہ بھی کافی لوگ تھے لیکن میاں صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے نہیں لیڈ کر گئے پھر کر گئے تھے اور یہ وہ تشروعات تھی بعد میں پھر اوپر یہ وزیر اعلیٰ بن گئی اور محمود خان جنے جو تھے وہ پہلے تو بے نظیر تھی ان کے ساتھ ان کا کافی سیاسی ہو رہا میں شروع سے ان کے ساتھ سے رہا ہوں آج تک اب بھی میرا بیانواشیسا بڑے بخلص آدمی ہیں بڑے ان میں کیا اس کو کیسے دے کہ ان کی بڑی آداد اتنی اچھی ہیں کہ خدا تفس انسان بھی ہیں بڑا خیال کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ساری عمر کیا میں بھی اس میں پھر الیکشنوں میں بھی آتا رہا سب کچھ بنتے بناتے رہے لیکن یہ ایک چیز ہے کہ مجھے کسی چیز کی جو نا خواہش نہیں ہوتی تھی تو میں بے لاؤس اپنے بھائی کے ساتھ کام کرتا تھا اور آج بھی میں ان کو اسی طرح اسی ہمارا رشتہ جو قائم ہے الحمدللہ لیکن پھر وقت ایسا بنا کہ میں نے سوچا کہ میں اس پارٹی میں رہ کر تو کیا میں کر سکتا ہوں تو بس بھی تو میں نے اللہ کے حکم سے کوشش یہ کی کہ میں جو کچھ بھی ہے نا سیکھا ہوا میں جیل میں رہا تین سال جیل بھی کٹی کئی دفعہ پر قدمات بھی دیکھے اس کے بعد ایکزائل میں دا سال رہا یہ سر چیزیں ہیں مجھے یہ میری چیزیں میری یعنی شخصیت کو جو بنانے والی چیز ہے وہ جیل تھی جیل تھی ہا جی تو یہ دیکھیں بڑے آپ نے نرشیب افراز دیکھے میاں صاحب کے ساتھ بڑا کچھ دیکھا اقتدار کے صبح و شام دیکھے اور میں نے کیا دیکھنا ہے میں نے جو میرا جو کردار ہے پوری مسلیق میں میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو تین سال جیل میں رہا ہے بلکل ایسی ہی رہا ہے اور میں میرے لیے یعنی کہ اسی دن میں جب مجھے میں نے مجھے پکڑا اسی دن میری بیل ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی یوں نے مجھے نہیں چھوڑا نہ ہو بڑی ایک وہ بھی ایک سیاست تھی اور گورنر صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک لابنگ سسٹم تھا پیپلز پارڈی کیونکہ گورنر تھے ہا جی بلکل ان کا نام تھا چودری جو التاف التاف صاحب بڑا سامنے جار آدمی تھا دیکھیں وہ فورت ہو گئی اللہ ان کو بریکی رہا ہے آمین تو پتھر کو تراشکل ہیرہ بنانے میں ان لوگوں کا آتھ ہے بلکل سوئے سب ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے آپ نے میاں صاحب کے ساتھ یعنی کہ جلا باتری اس کو کہہ دیں کٹھی کیا آپ نے پھر آپ وہاں بھی چلے کے ساودی عرب شفٹ ہو گئے ان کے ساتھ میں امریکہ سے میں امریکہ سے امریکہ سے امریکہ سے شفٹ ہو گئے پھر کیا ایسا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں اب تھوڑا سا مجھے عوام کی خدمت کرنا ہے اور مجھے اس کا اپنی پارٹی بنانی چاہیے عام عوام پارٹی کیا یہ وہاں پر رہے کہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی کسرا ہو سکتی موسیلی کے اندر عوام پارٹی تو نہیں آپ کے بڑی عزت تھی اوڈا بڑا 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 ہاں ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے بیاں برادران اب بھی کرتے ہیں میں بھی ان سے اتنا ہی آجترام کرتا ان کے لیے اتنی دعا گئوں میں ان کے خلاق تو نہیں بنائی نہیں پاکستان کے جو عام لوگ ہیں عام عمام جو بھی ہمارا لیڈر ہے کوئی چاہے موسلی کا ہو یا کسی قیبل پارٹی کا کوئی وزیر ہو کوئی سفیر ہو جب تک بہت تقریر کرتا تو کہتا میں عام عوام بھی حالت بدل دوں جب کی حقیقت سے اس کا اختلاق نہیں ہوتا کوئی ہوتا نہیں میں تو ہنڈر پرسن ٹکٹے دلانے میں ممبر بنوانے میں ہر چیز میں میرا بڑا بڑا پوزیٹیف ہوتا تھا میرے سال کے ساتھ تو شباہ صاحب عباد میں ہے تو الحمدللہ یہ وقت سینر ہوں میں سب سے سینر ہوں نیا نوازی کے ساتھ پہلا بندہ میں ہی ہوں اور انشاءاللہ دل آخری دن تک بھی میں ان کے ساتھ ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں نے عوام کے لیے عام لوگوں کے لیے جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ عام عوام پارٹی جو بنائی ہے اس کا نشان دیکھیں آپ گندم ہے تو یہ بھی اللہ کی دین ہے نا دیکھیں جو ذین میں جو چیزیں تھی تاکہ میں نے کہا ایک ایسا ہوں پھر لازٹ ٹیم جب ہم عمرے پر اکٹھے ہمیشہ جاتے ہیں تو گے تو میاں صاحب نے اپنی وادہ کو تحرف کر آیا کہتے ہیں بات صاحب نے اپنی عوام پارٹی بنا لی ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو نہیں انہوں نے پوچھا کونسی پارٹی بنای ہے یہ عام عوام پارٹی تو انہوں نے بڑے اچھے ماحول میں کوئی ایسی بار نہیں ہے میں نے کوئی کسی کے خلا توڑی بنا نہیں ہے یقین ہے نا آپ نے تو اپنے آپ صرف کرنے کے لیے اب آپ سننے نا یہ جو اصل بات ہے کہ ہمارا ایک اللہ میں ایک کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اسی میری کسی سے نہ مخالفت ہے نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے کوئی کسی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں یہ تو میں عام لوگوں کے لیے گلی محلہ اور جو پرانا شہر ہے اور جو عبادی ہیں اور ہم جو سوسیٹیاں بن گئی ہیں پھر وہ جو کچھی عبادی ہیں ہیں پھر وہ جو سڑکوں کے کنارے عبادی ہوتی ہیں پھر وہ جو گاؤں میں دیرے ہیں چک ہیں اور اس طرح گاؤں کے جو نوجوان ہیں سب کو سب کے لیے یہ میری پارٹی کا پہلا ہی جو بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں ہم نے کسی اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینا جو پہلے ممبر تھا اوکی نمبر وان اس میں میں بھی آ جاتا ہوں مجھے بھی ٹکٹ نہیں ملے گا اس میں میرا بیٹا ہے میں نے رہا ہوں اس کو بھی نہیں ملے گا ہم نے تو اپنے اپنے اوپر ہی اس خود کے شملہ کیا ہوا لیکن کمیٹمنٹ چونکہ اللہ سے یا میں چاہتا ہوں کہ ایسا ایک کام کر جاؤں میرا جو تجربہ ہے جو میرا میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے اپنی پارٹی سے سیکھا اپنے لیڈر میاں نواز شیف سے سیکھا اس کو صحیح ڈلیور کرنے کے لیے یہ روز روز کی جو آپ دیکھتے ہیں نا چار ادھر چلے گئے پانچ ادھر آگئے یہ جو لوٹا شاہی چلتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو کیا خریدہ چاہتا ہی اور یہ ساری چیزیں چل رہی اس کے پر اس سے یہ جتنے ہر دور میں ہر وقت اب بھی دیکھنا ہے یہ ہی کچھ ہو رہا ہے بس وقت آپ نے جتنی بڑی بات کہا دی کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ نے چاہا تو ایسے پارٹی بن گی ہے تو آپ پرسنلی مجھے ایسی بھی سٹائل بڑا دروشانہ اور بڑا اچھا لگتا ہے میں پرسنلی بڑا انسپائر ہوں کہ آپ بلکل سادہ طبیعت کے مالک ہے یہ سارا کچھ تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں جو بچپن کے جو خوابوں پر آپ میں دوبارہ آ جاتے ہیں جو خواب آپ نے دیکھا کرتے تھے اس میں یہ خواب تھا کہ اس طرح کی کوئی عام عوام پارٹی بنے گی جس کا جو میں نے منشور پڑھا ہے تو آپ اس طرح سے کچھ اگر میرا جو ذہن تھا وہ چالیس پچاس سال کتھے رہ کر تو میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا اپنی پارٹی سے تو اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ یہ خوابوں کی تابیر ہے میری عام عوام پارٹی جو ہے خوابوں کی تابیر ہے آج بھی دیکھیں نواشی ساتھ یہ سارا کچھ آپ مجھے اپنی ذات کے لئے تو کچھ نہیں مجھے تو خانہ کعبہ کے اندر میاں صاحب نے بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ اسی دن جو بیت اللہ شریف کے اندر ہمیں موقع بنا وہ پڑھے اپنا نفل بھی ادا کی ہے کہ بتائیں بات صاحب بیگم صاحب ابھی ساتھی ہماری بابی کلسوم مرہوما بہت ٹیلنٹڈ تھی بڑی زبرزار تھی بڑی میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ اگر کوئی دوب میرے مقابلے میں کوئی آگے ساتھا تھا وہ بیگم کلسوم نواز شریف تھی تو یہاں ان کی بیٹی یہ ہی مریم تو وہ سورنا دے جیلے وہ تکھی ہی ہم دینے جاملیں وہ بڑی بات ہی وہ بڑا ایک کرزما ہے یہ کہ پھر آجتہ آجتہ وہ ساتھ چیزیں آگیاتی ہیں تو میرا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ گلی اور محلہ کی سطح پر اور یہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ان کو کیوں نہ اسمبلی بھی بھیجا جائے ان پر کوئی ان کے جیسے آپ ہیں یہ جو اپنا کیمرا چلا رہا ہے اس کی بھی تو بھی شیز ہے نا اس کی بھی تو کوئی خواہش ہے نا میرے بہت سارے دوست ہیں ان کی بھی خواہش ہیں تو اب میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں ان سب کے لیے کر رہا ہوں لیکن سویل بھائی سویل بھائی سویل بھائی سویل بھائی پاکستان سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کیسے پوسیبل ہو سکے کہ کام آدمی جس کے لیے آپ سٹرگل کرے ہیں وہ اقتدار تک پہنچ پائے لیکن اس کو پڑا مزید بات کرتے ہیں اس وقت ہم لیں گے ناظرین سمارٹ سا بریک ملتے ہیں آپ کے مطلق ایک چیز اور بڑی مشہور ہے کہ آپ بڑی میلنسار ہیں دوستوں کے دوست ہیں میمان نواز بھی ہیں اور آج میری کچھ کسمتی ہے اس وقت آپ کے ہمارے ایک مشترکہ دوست بیٹھے ہیں آپ کے ترینہ ساتھیوں میں سے ہیں شیخ سوہل صاحب تو ہم تھوڑا سا ان سے جانیں گے آپ کے مطلق کے وہ کہاں تک کیا خیال رکھتے ہیں آپ کا ویلکم بیک ناظرین خواب بس طبیر پاورڈ بائی مارڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹری آج ہمارے ساتھ موجود ہے سویل زیاب بارڈ صاحب جی سویل صاحب جیسے کہ میں تھوڑا سب دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں ایک عام آدمی جو آپ کے منشور میں شامل ہے کہ ہم اس کو حق دلائیں گے اس کو رائٹ دلائیں گے اور اس کو اقتدار تک ہونچائیں گے یہ کیسے ممکن ہے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنیں ڈالیے گا کہ آپ کا یہ خواب کیا ہے اور یہ کیسے پورے ہوگا اگر احمد مختار جو کہ ایک ٹیچر تھا اور وہ اس نے ایک بیڑا اٹھایا تھا اور اس کی عمر اس وقت احمد مختار کی شیخ احمد مختار کی ستر یا اسی سال کے درمیان میں تھی اور اس نے انگریز کو وقت ڈال دیا تھا اور یہ سارا مللیز جو تھا وہ اس نے اس پر ایک تحریک چلا دی تھی اور بڑا کامیاب ہوا تھا تو یہ کیا اس کو کہتے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو سہی رات کٹ جائے گی تو عظم سفر پیدا کر عظم سفر پیدا کر دیکھیں یہ شہر کا میں بیٹا ہوں نوروٹ میں نے ملکو سچے دل سے ان کی خدمت کی ہے اور مجھے میں چاہتا تو پارٹی بھی میں بنا سکتا تھا بلکل اور بڑا بڑا گروپ تھا اور بہت بڑی سپورٹ تھی مجھے لیکن میں نے اپنے ذاتی اس کے لئے بھی نہیں کیا اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا کہ جی میری بڑی میاں صاحب کے ساتھ ہے تو ساتھ میری جو ہے بی بی شہید کا جو میاں ہے آسف علی زرداری اس کے ساتھ بھی بہت ہے وہ یہاں پر آنا چاہتے تھے جب میاں صاحب کے ساتھ ان کا جگڑا ہوا تھا تو میں نے سوچے کہ ایسی اچھا نہیں لگتا کہ ان کو میں بناوں اور تماشا نہیں یہ کام نہیں خانداری لوگوں کا بیسے بھی یہ کام نہیں ہے کسی کے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بڑا پوزیٹیو ہو اور ہم نے عملی طور پر کام کرنا ہے آپ دیکھیں گے اسی الڈی اے سے اسی ایف ڈی اے سے اسی کم سی سے جو ہے اسی وہ جو اسلام آباد اتھارٹی اس سے انہی سے کام کرائیں گے نو لوس نو پروفٹ زمین اللہ کی ہے بنائیں بنا کے حکومت دے لوگوں کو بغیر اپنا انٹرسٹ کے اور دیکھیں یہ خاند صاحب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چھوچ رہے ہیں نیو سٹی تو وہ فلان پہلے تو دیکھیں ہمیں اپنے اس ڈیمین میں کام کرنا چاہیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جسے لوگوں کا بھلا ہو جائے اور ہم جو بہت بڑا شہر آباد کرنا چاہیے تو کریں پہلے چھوٹی سی بستی جو ہے ہماری جو اوریڈی ہے اگزیسٹ کر رہی ہے جس میں مہنگاہی کا تفانہ آیا ہوا ہے جس میں انصاف مل نہیں رہا لوگ روتے ہیں انصاف کے لیے جس میں صحت کے لیے کچھ نہیں ہے لوگ روتے ہیں اپنا اپنی ذاتی علاج محالج کے لیے تعلیم کا کوئی کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہیں ہے کہاں کہاں بچے پڑھائیں وہ فیسے ہی بہت ہیں اور بڑے بڑے جو میں یہ کہوں گا کہ مافیا جو ہے جنہوں نے یونیورسٹیاں بنا لی ہیں ساتھ انہوں نے ٹی وی چینل بنا لی ہیں اور ساتھ وہ بڑے اپنے آپ کو پاکستان کے بڑے اماندار اکل آتے ہیں لیکن دیکھیں جی اگر کسی ہسپتال میں کوئی کام کر رہا ہے بغیر اس کے منافع کے تو یہ تو ویرہ قربانی لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے ہے کہ وہ نہیں پوسیبل کر کے دکھائیں گے یہ موقع ملا دو ہم بغیر دیکھیں ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں جن کے ہاتھ دیکھنیاں گوم رہے ہیں نا ہم انہی سے ملک کا انقراب لائیں گے ہمیں نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے ہمیں ان نوجوانوں کو میں ان بچوں کو دیکھ کر تو میں نے متاثر ہو کر یہ پارٹی بنائی تھی میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ مارٹن موڑ پر میں گاڑی ذرا رکی تھوڑی دیر کے لیے تو ایک بچے کچھ اترے ہیں بچے ہم بھی اترے ہیں وہ وین سے اترے ہیں بس میں بیٹھ گئی ہیں وہ اپنے گھر سے ویگن سے آئی ہیں بس میں بیا کے وہ جنیورسٹی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے تعلیم کے لیے تو ساد بھی کوئی لیے ہمارے بچے جاتے ہیں ساد تھرمس جاتا ہے ساد پتہ نہیں کیا کی چیزیں جاتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے جن کو جنہوں نے پتہ نہیں کس ان کے والدہ نے کس مشکل حالات میں ان کو پڑھایا اور وہ ڈگرییں لے کر گھوم رہے ہیں بھائی میرے ان کے لیے میں سوچ رہا ہوں جو گلی محلے میں رہنے والے ہیں جو شہروں میں رہنے والے ہیں آبادیوں میں رہنے والے ہیں گاؤں میں رہنے والے ہیں گاؤں سارا بھاگ کے پاکستان تو شہروں کی طرف آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم گاؤں کو ایسا زبردست بنا دیں کہ گاؤں کی لوگ ادھر ہی اپنے آپ کو مسلوب کریں ادھر ہی ان کی بزنس کمیونٹی ہو ادھر ہی ان کی ہر چیز ہو ادھر ہی ان کو وسائل پروائید کیے جائے یہ تو ہو سکتا کہ نہیں بلکل ہو سکتا ہے تو یہ ہوگا انشاءاللہ بھائی اسی لیے تو بنائی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے آپ کے جو جو بلز ہیں وہ آدھے ہونے چاہیے یہ تو سویل صاحب خان صاحب بھی کہتے تھے لیکن میں اس کے بات ابھی کرتا ہوں لیکن سویل بھائی آپ پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں ماشاءاللہ سینئر ترین سیاستدان جس کے تمام لوگ میں نے دیکھا ہے عزت کرتے ہیں ان رسپیکٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ جو آپ کر رہے ہیں عام عمام پارٹی بنا کر جس طرح کا آپ کا جذبہ ہے اور خیالات ہے تو آپ یہ اچھا نہیں تھا کہ کوئی سی ایس آر کے لئے کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں آپ کوئی انجیو بنا کر مدد کرتے لوگوں کہ وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا میں کچھ کرنا کر پارٹی بنا کر میں جو کچھ کروں گا میں اپنی دیدرشپ میں سب کچھ کر رہا ہوں میرے زیر میں کچھ ہے میں نے پوری دنیا گھومی ہے میں جس جگہ بھی گیا ہوں مجھے اللہ تعالی نے عزت دی ہے عزت دی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے ایک سچے دل کے ساتھ سچے جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ کرنا تو ہم نے محنت کرنی ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی جی سویل صاحب تو میں یہ کہہ رہا تھا سی اے سار کے لئے یہ حوالے کچھ کرتے ہیں جس کی ضرورت ہے پاکستان میں لوگوں کو نو ڈاٹ آپ کے بہت سارے پروجیکٹ ہوں گے آپ پہلے لوگوں کے مدد بھی کر رہے ہوں گے اپنے اپنے طریقے سے لیکن اس طرح کی پارٹی پروجیکٹ بنانا پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت تھی اس چیز کا آپ پارٹی بنانا چاہتے ہیں یا مارٹی نیشنل کمپنی بنانا چاہتے ہیں یہ بات یہ نو لاس نو پروفٹ بغیر پیسے کے الیکشن لڑیں گے یہ لوگ اور آپ لوگ بوٹ ڈالیں گے اس جذبے سے ڈالیں گے کہ یار سب کو دیکھ لیا ہے یہ بچارہ پانچ ہزا ہرپے سے کاغل جمع کرا کے آگیا ہے اور آم آم پارٹی کا ہے تو چلو اس دفعے ان کو بھی چیک کر لیں میں اس حالات میں جاؤں گا میں وہ حالات دیکھ رہا ہوں جب میں نے پارٹی بنائی تھی میں امریکہ میں تھا تو اس طرح آپ جیسے دوست آئے تھے میرے کوئی انہوں نے ادھر لاؤنگ آئلینڈ میں داغت کی بھی تھی تو وہ بھی لاہور شہر سے تھے حاجی عفظت صاحب بڑے پہلوان بچارے فوت ہو گئے ہیں ان کے بیٹوں نے بڑا ان کا اچھا بیزنس ہے ان کے گھر میں تو کافی صافی تھے اور وہ صافی وہ تھے جو کہ سارے امریکن ہیں کسی زمانے میں وہ پیپل پارٹی کے زمانے میں وہ کوڑے اور اس کے ڈر سے وہ امریکہ میں چل گئے اسیلم لے لی وہ آنکہ چہر ہی ہو گئے اس طرح کے میرا میں امریکہ میں ایک بہت بڑا ایک میرا ہلکہ خواب ہے یورپ میں بھی بہت جگہ پر ہے میڈل اس میں بھی تو وہاں انہوں نے بلکل ان کی آنکھوں میں آنسوں سے اسے باتیں سن کرنا تو پھر انہوں نے مجھے ایک مشروع بھی دیا وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو تو انہوں نے ہمیں ایک سوٹ کریں آپ میں نے کہے ٹھیک ہے کر لیں آپ تو وہ دنیا چینل پر انہوں نے ایک سوٹ کیا میرا کیا پارٹی کے مطلق تو دوسرے دن مجھے میاں نوازشی کی گھر سے فون آگیا مریم کا کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی تھی بیٹی کی نا بیٹی کی شادی ہے وہ بیٹی کی شادی ہے تو آپ انکل پہلی دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہ آپ کو انٹرویو سنایا بڑا اچھا تھا تو آپ نے تو بڑی اچھے باتیں کی ہیں کہ تبدیلی جی کس طرح آ سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بھی فارح کر دی ہے تو میں نے کہا میں کسی کی دشمنی بھی یا کسی کی کی حبایت میں تو نہیں پارٹن پر ہیں میں تو ایک نرسری لگا رہا ہوں چھوٹی سی نرسری لگا رہا ہوں جو کہ آگے بھڑ کے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ مجھے لاہور سے لاہور دے دیں تو میں آپ کو پاکستان لے کر دوں گا واو انٹرسٹن اور یہ کام میں کروں گا کروا ہوں گا میری عقل جتنی ہے اس کے بعد لوگوں کی عقل ہے میں ان عقلوں کو استعمال کروں گا جنہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں ان سے کروا ہوں گا میں ملک ریاض کو کہوں گا کہ یار تم گاؤں میں بارڈن ویلیج بناو ویلیج سٹی بناو گاؤں میں بناو وہیں ان کا سارا نظام ہو ان کے بھی لڑکے جو یونیورسٹی بھی ہو وہ ان کا اینیمل ہسمنڈری ہو وہ ہو ڈاکٹر بھی ادھر ہو انسان کے لئے بھی یونیورسٹی بھی ہو سب کچھ ہو ایک امپیکٹ بنائیں ایسے مارڈن ویلیج بننے چاہیے تاکہ وہ عبادی ہیں جو ہیں شہر کی طرف بھوم کر رہی ہیں وہ رکھیں ورنہ یہ نظام کبھی بھی آج میں پرائیم ایسر کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ نیو سٹی بنا رہے ہیں یا جو بھی ہے بھائی جو اولڈ سٹی ہے اس کو تو صاف کریں پہلے اس کا تو نظام ٹھیک کریں چاہے کچھ بھی ہے اس نے میند کیا ہے باقی چیزوں کا میرا سیاست سے اس میں میں آج نہیں کوئی کسی کی تحریک کر رہا میں ویسے جو عمل اس کی بات کر رہا ہوں جو بندہ اس کیپبل ہو کر جاتا ہے میری ایک ویش ہے میں نے ان عام لوگوں سے یار ہمارا قرآن کیا کہتا ہے علم ترکے ففال ربکہ بے صحاب الفید علم یا یا قیدہم فی تظلیل وارسلہ علیہم طائرین ابابیل ترمیہم بہجارت من سجیل فجالہم کا سبیم واکور کیوں ہاں میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اہلِ قرآن پاڑ کے اوپر چلے کیا سے ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا اپنے صاحب پر مارے بکرییں دیں ہمارے اوٹ دیں تو ہمارا کوئی دیں کھانا کعبہ اے والا جاو ہے کھانا کعبہ اس سب آ لے گا تو اللہ نے پھر کیا پرندوں سے کام لے لیا پرندوں سے کام لیا نا ڈوٹ میں اپنے پرندوں سے بھی اپنے کو نیچے سمجھتا ہوں لیکن جذبہ ہے ایمان ہے اور کمیٹمنٹ ہے مجھے ذاتی کوئی اس میں لالس نہیں ہے اس میں کوئی واقعی حقیقت ہے چاہتا ہوں میں پتہ نہیں کتنی میں کینسل کا پیشنٹ ہوں کتنی دیر ہوں کتنی دیر نہیں ہوں لیکن میں بنیاد جو رکھ دی ہے جو میں نے کام شروع کیا ہے مجھے امید ہے کہ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو سہی رات کر جائے گی تو عظم سفر پیدا کر اور اس کام کے لیے جو بھی شیخ صاحب میرے بڑے اچھے دوست سے آج آگئے ہیں کدرتی تو آپ جیسے خوبصورت شخصیت کے سامنے میں کہوں گا کہ نشپ لاکے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو سامنے ساکری عام عام اگر آئے گی تو یہ جو نظام برباد ہو چکا ہوا ہے ہماری قوم کے مطلق بڑے تذیعہ گار کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ سو چکی ہوئی ہے میری قوم میں بڑے پوٹنچل ہیں میری قوم میں بہت کچھ ہے میری قوم نے دبائی بنا دیا میری قوم نے کئی بنا دیا ائر لینز بنا دی اپنا پیئیہ جو بڑا گھر کیا وہ تو حکوم تو نہیں کیا اب سران نے کیا قوم نے نہیں کیا اور جرمنی میں فرانس میں امریکہ میں میں اپنے پاکستانی کو جانتا ہوں بچارے ان کو گھروا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کوئی قزن اندر آیا تھا اس کو دیکھا تھے کہ یہ اب ایک بوٹی ہے سالن میں اور روٹی ہے تو یہ اس کو نہ کھلانی پڑ دیا وہ چار بھائی کے نیچے کر دیا آپ بھی کیا حال ہے انہوں نے بھی یہ حالات دیکھیں اب وہ جب آتے ہیں پیسے لے کر آتے ہیں اس لئے کہ مسائل ہیں اس لئے کہ ہوم آب اپوچونٹی ہیں اس لئے کہ بینکز ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لئے کہ اگر آپ کا کریکٹر آپ کا جو بہتا ہے اچھا منٹین کیا ہوا ہے ایک آنٹ آپ کو مدد بلتی ہے وہ یہ نہیں کہ مدد کریں جیسی جورپ میں جو ہے نا وہ انہوں نے بنائیا ہوا ہے کہ بھی وہ لوگوں بھی دینا ہے لیکن امریکہ نہیں دیتا وہ کہتا ہے کام کرو تو کام کرنے والوں کے لئے اسی معظمت ہے بہت ساری ہے ہم نے اسی اداروں سے میں نے آپ کو پہلے کہا میں کرواؤں گا اور ان کے لئے بھی بہتر ہوگا کہ اگر دس ادار بیس ادار وہ فلیٹ بناتے ہیں نو لانس نو پرافرد ان کے لئے تو کچھ نہیں کیا نیچے جو مارکی تھی بانتی ہیں جو کمرشل ادار چیزیں بانتے ہیں جو سارا کچھ بانتا ہے تو وہ بھی تو ایک چیز ہے نا اس سے وہ کمائیں یہ نہیں میں ان کے خلاف ہوں یا ان کو بہن نہیں چاہتا کہ وہ کام نہ کریں وہ بھی کمائیں وہ اداریں بھی اگر آپ ویل فیر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر نو لاؤس نو پرافٹ ہونا چاہیے بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو امیر کرنا ہے ہم نے اداروں کو امیر کرنا ہے ہم نے لوگوں کی خال ادارنی ہے ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ بچاری زندگی اجیرن کر دینی ہے جو ہو رہی ہے شکر بھائی جار یہ نہیں پھر تو یہ ہے کہ پھر ویل فیر سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ نو لاؤس نو پرافٹ ہو تو پہلے رسول اللہ نے ان کو ختم کرے دیکھیں آپ کے کتنی برکتیں آئیں گی کتنے مسئلے حال ہوں گے میں کوئی اسلامی انقلاب نہیں لے رہا لیکن اللہ کے ساتھ لڑنا بھی تو دکھنا اور اس کے نبی کے ساتھ لڑنا بڑی مشکل کا وہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کے سلام تو پھر جب یہ قرآن نے یہ کہہ دیئے تو پھر ہم کیسے کر لیں میری وشیز ہیں جی میری خواہشات بھی ہیں جذبات بھی ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی سے ہم کنار کریں جس طرح کیا آپ کی خیالات ہیں نوروڑ یہ بہت بڑا بیڑا ہے جو آپ نے اٹھایا ہے عوام کی خدمت کرنا اور ایک عام انسان کو اقتدار تک کرنا چلے وہ غالب جالب صاحب کا شعر ہے ہم بھی دیکھیں گے تو اللہ کرے آپ کرے ہم بھی دیکھیں تو آپ کے مطلق ایک چیز اور بڑی مشہور ہے کہ آپ بڑے ملنسار ہیں دوستوں کے دوست ہیں میمان نواز بھی ہیں اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ کے ہمارے ایک مشترکہ دوست بیٹھے ہیں آپ کے تیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں شیک سوہل صاحب تو ہم تھوڑا سا ان سے جانیں گے آپ کے مطلق کہ وہ کہاں تک کیا خیال رکھتے ہیں آپ کا ویلکم ٹو شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اتفاق کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ بڑھ صاحب کے بہت قریبی اور دیرینہ دوستوں میں سے رہی ہیں بھی ماشاء اللہ بڑا پیار کرتے ہیں آپ بڑھ صاحب سے میں نے دیکھا بھی بڑی علفت کا ظہار رکھتے ہیں آپ نے بڑھ صاحب کو کیسا پایا ہے پہلے تمہیں صاحب یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں تو ملنے کے لئے حاضر ہوا تھا اور آپ سے ملاقات ہوگی جہاں تک آپ نے بڑھ صاحب کی شخصیت کا مجھ سے پوچھا ہے تو میرے تو یہ بڑے بھائی ہیں اور میرا ان سے ایک روحانی اور اتنا پیار کرشتہ ہے کہ میں شاید وہ ان کے سامنے میں اتنی نہیں جتنا میں ان کے پیچھے الحمدللہ اور دل سے اعترام بھی ہے اللہ نے ان کو بڑی عزت دی میں ان سے ہمارا ایک جو تعلق ہے میں نے اپنی زندگی کے یعنی کہ پینتیس سال سے پینتیس سال سے ہمارا ایک رلیشن ہے ان سے اور بڑا ان کو اللہ نے اتنی زیادہ اس وقت بھی یہ ایسی ہی پاپولر تھے اس وقت بھی عوام میں رہے ایٹی فائیب میں شاید اگر میں بولتا نہیں تو بڑھ سا پہلی دفعہ ایم پی اے ہوئے ہیں تو جیل لوڈ پہ ہمارا بڑا آنا جانا بڑی ایک محبت کا رشتہ ہے پرانا تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو کیسا پایا یہ ایمانداری کی بات ہے کہ شاید ہی اللہ نے ان جیسا دل کسی کو دیا جو کے درد رکھتے ہیں یہ جو سارا کچھ پارٹی وغیرہ ہے اس میں یہی ہے کہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے لوگوں کے لیے درد ہے ورنہ ان کو خود اپنی ذات کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حقیقت ہے یہ تو یہ میں نہیں سمجھتا اب حالت یہ ہے کہ جو مجھے ان کے معمولات کا اور سارے چیزوں کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری طرف آئیں کہیں داوتے ہیں کہیں ہی آنا ہے جانا ہے اور یہ بھی ما شاء اللہ دوستوں بھائیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ان کی غمی میں خوشی میں شرکت بھی کرتے ہیں اور پوری طرح اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ نے ان کو ایک نام دیا ہے اور اللہ میں تو یہ سب سے بڑی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت دے اور یہ سلامت رہیں اسی میں یہ جو ہے نا اگر صحت جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور میں اس موقع کی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے کہ میں اس میں شامل ہوگا شکریہ سوہل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ 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 ناظرین خوابوں سے تبیر تک کے سفر میں شکریہ سوہل بھڑ سب بھڑ سب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو خوابوں کی تبیر تھی جس کی جستجو میں زندگی گزر جاتی ہے اس مقصد میں عام عام پارٹی کی صورت میں وہ خوابوں کی تبیر مل گئی ہے وہ سفر آگے کو گامزن ہے اس کو ایسے سمجھیں بے شک اس میں کوئی شاکی نہیں ہے میں وہ وقت دیکھوں گا آپ شیر کہہ رہے تھے نا ہم بھی دیکھیں گے وہ جب جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے جب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو جو تم بھی ہو جو میں بھی ہوں تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا آگیا بلکہ میں بے باؤں یتیموں ناداروں مظلوموں کی آواز ہوں میں کچھی عبادیوں میں رہنے والے گاؤں میں رہنے والے ڈیروں پر رہنے والے چکوں میں رہنے والے اور کچھی عبادیوں میں رہنے والے اور شہر کی اندرون گلیوں میں رہنے والے اور جو اب جو کلونیاں بن رہی ہیں بیریئر ٹاؤن ہو گیا پھر مارڈر ٹاؤن ہو گیا پھر ٹاؤن جی پھر ٹاؤن یہ ٹاؤنوں میں رہنے والے میں ان کی آواز ہوں عام لوگوں کی آواز ہوں میرے نزدیک ہر طبقہ ہر زندگی لوگوں کو موقع میسر کرنا اس پارٹی نے اور بغیر پیسے کے ہم نے نہ کوئی ہمارا چندہ ہے نہ کوئی فانڈ ہے نہ کوئی ممبرشپ جو کچھ ہے آپ نے اپنے اتائیں کر لیا اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب آپ پارٹی کو جیسے آپ کہہ رہے تھے مجھے مشہورہ دے لیتے میں نے مارٹی نیشنل کامپنی نہیں بنا لیا یہاں دوہ ساز کامپنیاں ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹروں کی کمیشن ہے یہاں پر جو یونی بستیاں اور کالیجز ہیں وہ بڑی لبی چوڑی پروفٹ ہے ان کا یہ سب کیا اس کو کہتے کہ یہاں پر جو بھی ہے میں چاہتا ہوں ان صاحب بھی مخت ملے آپ کی جلیز پر ملیں ایسا معاشرہ قیم کر دیا جائے جو گلی اور بہنلے کی سطح پر فیصلے ہونے شروع ہو جائیں عدالتوں میں جائے ہی نا گلی میں سچا بندہ بیٹھا ہو تو اس کو موقع فیصلے کر رہا ہو تو بڑا کچھ ہو سکتا سلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین میں تو یہ ہی ہے کہ آپ کا انصاف جو آپ کے تحلیظ پر ملنا چاہیے ہو اللہ کہہ رہے تعلیم بھی ملنے چاہیے صحت بھی بالکل ایسے ہی ہے اور آپ کے یونٹی جو بل ہیں جو لائنے میں لگتے ہیں اور شورفہ جب وہ کارڈ پر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں بھائی صاحب اس معاشر میں دو نظام تعلیم نہیں چل سکتے نہیں چل سکتے اگر آپ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں تو پھر ریاست مدینہ ہونے چاہیے اگر آپ اس کو ڈیموکریٹک کنٹری بنا رہے ہیں تو ڈیموکریسی ہونے چاہیے دورہ میانی ہونا چاہیے اور اگر آپ خدای خدمت کر رہے ہیں جیسے کہ کئی لوگوں نے کی ہے اس میں کوئی شخ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے تو مہجا ہی مہجا یہ مہجا مہجا ہوا یہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی مالا ہے جس نے گلے میں پہن نہیں ہے اس کا گناہ بھی کٹنا ہے تو ہمیں اللہ سے میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں سوٹ دے دیں اور میں نے وہ پارٹی جو انہوں نے مجھے ایک اور بھی بات کی تھی اگر سویل یا بھٹ تمہارے ساتھ پانسو بخلص دوست ہوگی بھائی ہوں گے کارکن ہوں گے انہوں نے تو کارکن کہا تھا یہ دو چیزیں میں اپنے طرف سے کیا رہا ہوں تو تم اپنا انقلاب پیدا کر لوگے تو میں نے ان کو بزایا کہ میرے پیچھی ہزاروں ہیں ہزاروں سے بھی آگئی ہیں لیکن میں اس کی رحمت کا جو ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوا کیونکہ وہ کفر ہے نہ امیدی بھی تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہد تو ہم یہی کر کے کریں گے کریں گے اور انہیں لوگوں سے کروائیں گے جب آپ اساملی میں جائیں گے جب ایک ہیڈ ماسٹر جو رٹائر ہوگا اس کو موقع ملے گا پس حکر بار اسلام با چلا جائے گا اور پوری پوری حاضری دیا کرے گا انشاءاللہ یہ جو کروزروں اور وی ای پی کلچر کے ساتھ اور گن مینوں کے ساتھ جاتے ہیں انہوں نے آپ کا کیا کرنا ہے یہ تو آپ خود جو ہے وہ ایک نمائش کی جو شادی کی جو گوڑی ہوتی اس کو لگایا اوپر لگائے ہوتی ہیں چنچنے یہ بہو سیاسی لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ عام لوگوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ایڈ ماسٹر سا سکول چلا رہا تھا کوئی بینک کو چلا رہا تھا ان کو قومی سبلی پہ بیجھا جائے ان سینئر سیٹیزنز کو اور ینگس جو ہمارے ینگ ہیں جو گاؤں میں ہیں جو گلیوں میں ہیں جو محلوں میں ہیں جو نازار ہیں جو یتیم ہیں جو بیواؤں نے سلاحی مشین چلا کے جن کو فروان چلایا کسی نے اپنے لوگوں کی گھر کی صفائی کر کے اس کو پڑھا ہے تو بھائی ان کو بھی کبھی موقع میں نہیں یہ ہے عوام اصل عوام کی طاقت جو بائیس کروڑ میں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اکیس کروڑ نائنٹین نائن باقی ایک ہزار دوزاری چورفہ امراج اور وہ بڑھے لوگ بڑھ سب آپ کا نو ڈوٹ آپ کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا میرا حل ہے کہ ابھی اور بھی ٹائم اگر ہمارے پاس ہوتا تو یہ کم تھا اور اس کے برمزید بات کریں گے اس وقت آپ کو خواب سے تبیر تک اس سفر میں میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہے اور آج آپ ہمارے سپیشل گیس تھے مارڈر سٹیل گروپ آف انڈسٹری کے جنہوں نے آپ کے لئے سپیشل گفٹ بھی بیجے ہیں جو آپ کو میشہ یاد دلائے گا کہ آپ اس سفر میں ہمارے گیس تھے شکریہ ان کا بھی بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے مسائے بھی ہیں عزیز بھی ہیں اور یقین کیجئے کہ جو مہر یونس صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا عظیم کام کیا ہے ان کی ایک بہین کے نام پر انہوں نے ہسپیٹل بنایا تھا چالیس پچاس سال سے مجھے بھی پتا ہے رابیہ ویل فیر اور وہ بہت بڑا ہسپیتال ہے انہوں نے جو مسجد بنائی ہیں انہوں نے اپنے گھر سے خوبصورت مٹیریل لگایا ہے سارا وائٹ ماربل ہے سٹیل کے ایک ساتھ وہ پانچے ہزار بندہ وہ در کماعت باوقت پڑھ سکتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں عظیم لوگ ہیں بہت خدمات ہے ایسے بھی لوگ یہ دیکھیں نا ابھی ہمیں موقع ملے گا ان سے بھی کام لیا جائے گا اور شاہی صاحب آپ نوجوانوں میں وہ نوجوان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں سے نوازہ ہے خالی آپ کی شکل ہے آپ کو جو ہے نا جب آپ وضو کریں گے پانی شیشے کے سامنے تو دیکھئے گا کہ اللہ نے کتنی کرامات کیم ہی آپ پر اب ہم سب کو اپنے حصے کا جو ہے نا وہ کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اس آواز کو اس قوم کو اس معاشرے کو ان لوگوں کے لیے ایک بداری جو ہے اس کا جو بہترین شاید میاں صاحب جو اپنے تعبیر سے خواب سے تعبیر تک تو میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں سویا ہوا تھا کس نے مجھے جگایا ہے تو اس کی تعبیر اب اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ بار سب آپ کا بہت شکریہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارکے آنے میں مارکے آنے میں standby ج Rowan آنے میں ہمیں جائے گا مارکے آنے میں Ultimately مارکے آنے میں زمانہ میں سریعہ بھی مارکے آنے میں جائے گا مارکہ آنے میں بھی اس س Bundesliga موسیقی